دوارکہ سیکٹر سترہ ایمین سی ٹاور کے سامنے نالا ٹوٹا پڑا ہے اور سڑکوں کا بھی انہوں برا حال ہے جگہ جگہ گڑے ہو گئے لیکن ادھکاری اور راج نیتہ دیکھ کر اندکھا کر رہے ہیں شاید کوئی بڑی حادثے کا انتظار کر رہے ہیں اس میں دوارکہ سیکٹر سترہ ایمین سی ٹاور کے سامنے ایک بہت ہی بڑا نالا ٹوٹا ہوا ہے وہی سڑکوں کے مین ہال بھی کھلے ہوئے ہیں جس سے دو پہیا واہن یا چار پہیا واہنوں کی چالکوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آس پاس کی سڑکوں کا ان دنوں برا حال ہے جگہ جگہ گڑے ہو گئے ہیں نگر پریشت کی اور سے نالے کو ڈھکنے یا اس کو بنانے کا کوئی بھی انتظام نہیں کیا جا رہا ہے جب جنادہار پارٹی کی ڈلی پردیش ادیکشن سندھیا سیہ نے اس سمسیا کو سنگیان میں لیتی ہوئے ایم سی ڈی و دلی سرکار کو سچ کا آئینہ دکھاتی ہوئے کہا کہ آم آدمی پارٹی اور ڈلی بی جے پی ایک دوسرے پر آرو پرتیاروپ لگا کر اپنا پلہ نہ جھاڑے بلکی ڈلی کی بدھا ستی کو سدھارے اور موت کا جنجال بنی اس نالے پر جل سے جل کام شروع کرے کیونکہ یہاں پر گریب مزدور لوگوں کے بچے بھی کھیلتے رہتے ہیں جن کا گڑے میں گرنے کا ڈر بھی لگا رہتا ہے وہی آس پاس رہنے والے سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ نالا کافی دنوں سے ایسے ہی جر جر حالت میں پڑا ہوا ہے جو ایک بڑے حادثے کو انجام دے سکتا ہے گہرے گڑوں میں حادثہ ہونے کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے رات میں سڑکوں پر دو پی یا واہن آتے ہیں تو گڑوں میں گر جاتے ہیں لیکن ان گڑوں کو بند نہیں کیا گیا تو کبھی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے وہی سڑکوں پر مینحال بھی کھلے ہیں نگر پریشت کے افسروں سے شکایت بھی کی لیکن افسر اندیکہ کرنے میں لگے ہیں شکایتوں کے بعد بھی افسر سننے کو تیار نہیں ہے سڑک اور پلیا کے بیچ گہرے گڑے ہونے سے لوگ کافی پریشان ہیں آس پاس کے لوگوں کو ڈر ہے کہ ان کے بچے ان گڑوں میں گرن نہ جائے بی سی ای نیوز کے لیے دلی سے بریجیش کمارک ریپورٹ